عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک روز شام کے علاقے بکمال میں اسلام مقامت افواج کی کامیابی اور دائش کی پسپائی کے بعد ٹیلیگرام اور مختلف معروف انسٹاگرام صفات پر ایک جوان کی خوبصورت تصویر کردش کرنے لگی تصاویر میں موجود نوجوان کے سفل مہیروں کی طرح لگتا تھا یہ تصاویر تیزی سے پھیلتی جا رہی تھی اور نوجوان بہت پسند کر رہے تھے ان کو اور جوان کی تصاویر ایک ایک کر کے سوشل میڈیا پر منظر عام پر آ رہی تھی جس سے لوگوں کی دلجسپی میں اضافہ ہو رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ جوان کون ہے بات اس وقت مواضح ہوئی جب معلوم ہوا کہ ان تصاویر میں موجود جوان شام میں دفاع حضر حرم بی بی زینب صلی اللہ علیہہ میں تازہ شہید ہوا ہے یہ بات لوگوں کے لئے حیران کن تھی کہ ایسا جوان جو شکل و صورت میں اتنا مذہبی نہیں لگتا جس کی تصاویر کسی فلمی کردار کی طرح ہیں وہ ایسے خوبصورت کردار کا مالک ہوگا اس جوان کا نام شہید بابک نوری تھا شہید بابک نوری ہمارے لئے دور حاضر میں ایک بہترین مثال ہے اور ان لوگوں کے لئے بہترین جواب ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ آج کے زمانے کے جوان فقط اس دنیا سے دل لگائے ہوئے ہیں شہید بابک نوری نے مادہ پرستی کی زندگی کو ٹھکراتے ہوئے اپنے لئے بہترین راہ اور بہترین مقام کا انتخاب کیا اور بالاخر اپنی منزلیں حاصل کی شہید بابک نوری تیرہ اکتوبر انیس سو بانوے کو ایران کا صبح گلان کے ایک شہر رشت میں پیدا ہوئے ان کا تعلق خالخیلی خاندان سے تھا جو کئی برسوں سے رشت میں عبادت ہے شہید کی ولادت ایک ایسے خاندان میں ہوئی جو آغاز انقلاب سے جہاد و فدہکاریوں سے وابستہ رہا تھا ان کے والد بزرگوار دفاع مقدس میں شریک تھے شہید کے والد کا کہنا ہے کہ میں دفاع مقدس تقریباً ساڑھے تین سال تک اگلے مرچوں پر دشمن کے مقابل لڑتا رہا میرے بہت سے دوستوں اور ساتھیوں نے خدا کی راہ میں جامع شہادت نوش کیا اور میں ہر روز کی یادیں جو میں نے محاذ پر گزاری تھی اپنے پاس لکھ کر محفوظ کرتا رہا شہید بابک نوری بچپن ہی سے انتہائی خوبصورت تھے وہ بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے ان کے دو بھائی اور دو بہنیں تھی چھوٹے اور خوبصورت ہونے کی وجہ سے سب کو بہت عزیز تھے اور گھر کی رونک بنے رہتے تھے اور بابا کے انتہائی ہنس مک اور نرم دل اور ہونٹوں پر ہر وقت مسکان جائے رہتے تھے سب کے ساتھ بہت خوش اقلاق سے پیش آتے تھے یہی وجہ ہے کہ پورے رشت میں ان کی بے شمار دوست تھے جو آج بھی اپنی محفلوں میں بابا کی کمی محسوس کرتے ہیں جاری ہے انشاءاللہ اگلی قسط میں آپ کے ساتھ اس کہانی کو شیئر کریں گے